ہائی اس اس گورا گویل فروٹیویان فم گولیا آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈائیبیٹیز کے بارے میں ڈائیبیٹیز لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مٹھائی کھانے سے ہوتی ہے میٹھا کھانے سے ہوتی ہے اور ڈائیبیٹیز میں میٹھے فل نہیں کھانے چاہیے کیلا، آم، چیکو جیسے میٹھے فل اس میں نقصان کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ سب دھاڑایں بالکل گلت ہیں ڈائیبیٹیز کا میٹھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا شریعہ ہم جو بھی کھاتے ہیں چاہے فیکے سے فیکہ بھی کھاتے ہیں تو اس سے بلڈ شگر بڑھتا ہے جیسے ادھاون کے طور پر جب ہم بلڈ شگر چیک کراتے ہیں تو فاشٹنگ سے ہمیشہ پی بھی بڑھا ہوا آتا ہے جبکہ جو مریض ہے وہ بلکل فیکے، دال، چاول، روٹی کھا کے جاتا ہے تو بھی اس کا بلڈ شگر پچاس سے سو پرنٹ تک بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم فیکہ بھی چیز کھائیں گے تو بھی بلڈ شگر ہی بنائے گی تو بلڈ شگر اس کو اوزہ لینے کے لیے جو ہمارے بلڈ کے سیلز ہیں تو ان میں اوزہ جانے کا میکنیزم ہی یہ ہے کہ بلڈ شگر بنائے گا اور بلڈ شگر کو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ یہاں ہم شگر نہیں کھا رہے ہیں، میٹھا نہیں کھا رہے ہیں بلڈ شگر تو آپ کا ہمیشہ ہی بنے گا کچھ بھی کھائیں گے تو ہی بنے گا ڈائیبیٹیز کا مکھے کارن یہ ہے کہ آپ کے شروع میں انسولین رجسٹنز ہے آپ کی باڈی کے جو سیل ہیں وہاں پہ بلڈ شگر پہنچ نہیں پا رہی ہے انسولین اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے انسولین اپنا کام اس لیے نہیں کر پا رہی ہے کہ سیل کے آس پاس فیٹ جمع ہو گیا ہے اس فیٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے جب وہ فیٹ کم ہو جائے گا تو آٹومیٹک ہی بلڈ شگر جو ہے سیل کے اندر جانے لگے گا تو میرا آپ لوگوں سے نویدان ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ بنگڑن جو بھامک جو افوائیں فیلی ہوئی ہیں ڈائیبیٹیز کے باہر میں اس سے دور رہیں اور یدی آپ کو ڈائیبیٹیز کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو وزن کم کرنا پڑے گا وزن کم کرنے کے لیے آپ کو فروٹ کھانے پڑیں گے کیونکہ فروٹ آپ اتنے ہی کھا سکتے ہیں جتنا باڈی کی ویقوائرمنٹ ہے یدی آپ کوکڈ فوٹ کھاتے ہیں تو آپ ویقوائرمنٹ سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھتا ہے وزن بڑھنے سے آپ کا انسولین ویجسٹنس بڑھتا ہے انسولین ویجسٹنس بڑھنے سے آپ کی ڈائیبیٹیز بڑھتی ہے ہمارے یہاں کئی لوگوں کی مریضوں کی ڈائیبیٹیز تین تین دن میں نورمل آ جاتی ہے اس کا قارن یہی ہے کہ وہ اپنی نیچرل ڈائیٹ جو کی فروٹ ہے اس پہ وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ شگر چیک کرتے ہیں تو ان کا نورمل آتا ہے یدی آپ کو اس بات پہ وشواس نہیں ہے تو آپ کیول ایک دن کے لیے فروٹ کھائیے اور دوسرے دن اپنے گھر کے گلوکو میٹر سے اپنا بلڈ شگر چیک کیجئے اور آپ کو ساری سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی یدی آپ بھی اپنی ڈائیبیٹیز گھر بیٹے ویوست کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک ملے گی ان گروپس میں آپ جوائن کیجئے وہاں سے آپ زوم کی میٹنگ میں آ سکتے ہیں ڈیلی تین بجے دوپہ میں وہ میٹنگ ہوتی ہے آپ اپنی ساری استطیق وہاں پر ڈسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑیے اور اس کا فائدہ آپ لیجئے